ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے اور خبر یہ ہے کہ اگنی 3 میزائل کا سکسسفل ٹیسٹ رہا ہے اگر میں اگنی 3 کی رینج کی بات کروں 3500 کلومیٹر کی اس کی رینج ہے سب کو نہیں بنایا 93,000 92,000 افواج ان کے قبضے میں تھی انہوں نے انڈیا کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ کے افواج نے سرنڈر کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیوں ریزرویشنز ہوئے تھے جب یہ آسیم منیر صاحب آئی ایس آئی کے چیف تھے کیا انہوں نے کیا اور کیوں وہ اپوز کر رہے تھے سب کو پتہ ہے یار اب ادھر سے مت دوڑاؤ آپ کا بیپر چل جائے گا اور پھر میں بات نہیں کر سکوں گا آپ کو یہ پاکستان ایسا ملک نہیں ہے جس کو پیسے نہ مل سکیں جس ایکانومیٹ ٹھیک نہ ہو سکے اس کے پاس پانچ ہزار بلین ڈالر کا کوئلہ ہے پانچ ہزار بلین ڈالر کا اور اس کے پاس دو ہزار بلین ڈالر کا سونا ہے اور اور دھاتے ہیں اور اس کی اگری کلچر میں تین گناہ پوٹینشل ہے پاکستان ایک سٹریٹیجیکلی نہایت ایمپورٹنٹ ملک ہے یہ مایوسی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے مہنگائی کی شراب بلان ترین سطح پر پہنچیے مگر اس کے باوجود قوم سے حقائق چھپا کر ساب بچہ ہے ساب بچہ ہے کہ جو کہانیاں ہیں وہ عوام کو سنائی جاری بڑی ڈٹائی کے ساتھ اب یہ سلسلہ کیا ملک دیوالیاں ہونے تک کسی طرح جاری رہے گا آج ہم دیکھتے ہیں کہ دیفنس کی سیکٹر پر انڈیا بہت آگے جا رہا ہے بہت ہی سٹرونگس قسم کے میزائز لونچ کر رہے ہیں ہیلو فرنس جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواکتہ دوستو اوڈیسا کے عبدالکلام آئیلینڈ پر اگنی تھری مسائل کا سفل پرکشن کیا گیا یہ ایک انٹرمیڈیٹ رینج کی بیلیسٹرک مسائل ہے جو پرمانو ہتھیار لے جانے میں شکشم ہے حالانکہ پارمپرک ہتھیاروں سے بھی حملہ کر سکتی ہے اگنی تھری مسائل کی سب سے بڑی خاصیت اس کی گتی ہے یہ مسائل دھائی منٹ میں اسلام آباد اور تیرہ منٹ میں بیجنگ پہنچ سکتی ہے اس مسائل کی رینج تین سے پانچ ہزار کلومیٹر بتائی جا رہی ہے یعنی ہتھیاروں کا وزن کم یا زیادہ کر کے رینج کو بڑھایا جا کم کیا جا سکتا ہے یعنی آپ چاروں طرف اپنی سرکشا کے لیے اگنی تھری کا استعمال کر سکتے ہیں اگنی تھری مسائل کی گتی میک فیفٹین ہے یعنی اٹھارہ ہزار پانچ سو بائیس کلومیٹر پتی گھنٹا اس گتی سے انہیں والی مسائل دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتی اور اپنا ٹارگٹ اتنی ہی تیزی سے ہٹ کرتی ہے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے اور خبر یہ ہے کہ اگنی تھری مسائل کا سکسسفل ٹیسٹ رہا ہے اگر میں اگنی تھری کی رینج کی بات کروں 3500 کلومیٹر کی اس کی رینج ہے اگنی ون کی رینج کی بات کروں تو 700 کلومیٹر کی اس کی رینج تھی اگنی ٹو کی 2000 کلومیٹر کی رینج تھی اور اگنی فائیو کی سب سے سٹرونگیسٹ رینج ڈیکلیئر کی جاری ہے 5000 پلس کلومیٹر کی رینج کے ساتھ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دیفنس کے سیکٹر پر انڈیا بہت آگے جا رہا ہے بہت ہی سٹرونگیسٹ قسم کے مزائلز لانچ کر رہا ہے پہلے برہموز مزائل جو ہے وہ لانچ ہوا تھا اس کے بعد اس سے زیادہ سٹرونگ مزائل جو ہے وہ لانچ کیے گئے تھے میڈ ان انڈیا کے ٹیگز لگ رہے ہیں پاکستان کی اگر بات کی جائے تو دیفنس کے سیکٹر میں پاکستان اور انڈیا کا کمپاریزن کیسے ہو سکتا ہے ریسنٹی ایک نیوز آئی ہے جس کے مطابق 3500 کلومیٹر کے رینج کا اگنی 3 مزائل کا سکسیسپل ٹیسٹ ہوا ہے انڈیا میں کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں آپ ہم اس لیے نہیں کہا رہے کہ ہمارے اندرونی معاملات ہم خستہ آل ہو گئے ہیں جس کے وجہ سے ہم اپنے دفاع پر کیا توجہ ہونے لوگوں کا پیڑ بڑھنا مشکل ہو گیا جتنی مگ آئی ہے جہاں جتنی ملب مگ آئی کی شرابر رہی ہے انڈیا کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ ان کی آرمی ہے وہ اچھی ہے وہ انٹرفیر نہیں کرتی ان کے پولیٹکل معاملات میں تو سیاستان ٹھیک ہے ان کے کام وہ ٹھیک کر رہی ہیں اُدھر اتنے ملب روزگاری وغیرہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں اتنی ہے ڈالر بھی اُدھر کم ہے ٹھیک ہے نا ان کا جو کرنسی ریٹ وہ بھی ہم سے زیادہ ہے اکانومیکلی ہم سے سٹرونگ ہے ان کے جو فوراں ہیں ریلیشن دیگر موالے کے ساتھ وہ بھی بہت اچھ ہیں تو بجائے ہم کے ہم مطلب کوئی ہم سے اگر ریلیشن رکھتا بھی ہے تو صرف اپنے مفاد کے لئے بعد میں وہ ملکہ غلام والی یہ کہ صحیح ہے ہماری اس کے علاوہ تو کوئی نہیں آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ نیوکلئر پاور کی بات کی جائے تو کس کو آپ آگے دیکھتے ہیں پاکستان کو یا انڈیا اگر تو دیکھا جائے میرا خیال ہے کہ اگر تو جذبے کے لئے آسے دیکھا جائے تو پاکستان ہے ویسے اگر ریلٹی ہے وہ انڈیا ہے جذبے کے لئے آسے پاکستان آگیا اور ریالٹی میں انڈیا اچھا میں نا یہاں پر آپ کا ایک بات کہنا چاہوں گی فوج کسی بھی ملک کی ہو وہ اپنی کنٹری کے لیے بہتر کرتی ہے اپنی کنٹری کے لیے لڑتی ہے اس میں یہ بات کہنا غلط ہے کہ اس فوج کا جذبہ زیادہ ہے یا اس فوج کا جذبہ کم ہے فوج کا تو کام ہی اپنے ملک کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے نہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایک جذبہ جو امانی ہے نا وہ بہت میٹر کرتا ہے اس معاملے میں ٹھیک ہے جذبہ امانی کیونکہ ہمارے مذہب میں یہ کہ جو اپنے اللہ کی راہ میں فوت ہوتا ہے وہ شہید ہو جاتے اس کا مرتبہ بہت عالی ٹھیک ہے اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جذبہ ان سے زیادہ ہے لیکن ان کی فوج بھی اچھی ہے وہ اپنی سردوں کے ٹھیک سے فاضل کرتی ہے ٹھیک ہے ہمارے ہم میں مطلب ہم نے بہت کچھ کھو دیا جو ہمارا مشکری پاکستان وہ بھی ہم نے کھو دیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو بلوچستان میں چر رہا ہے وہ بھی مطلب یہ ایک نیگٹیوٹی آ رہی ہے لیکن یہ حقیقت ہے لیکن ہم نے ان چیزوں پر قابو مطلب اب یہ بھی آ رہی ہے کہ انہوں نے جو مزائلز بنا لیا ہے جو ڈیفینس کو سٹرانگ کر لیا ہے دیار ریڈی کہ وہ ہم سے جو آزاد کشمیرہ وہ بھی لے لیں نہیں نہیں وہ تو نہیں لے سکتے لیکن میرا ماننا یہ ہی ہے کہ یہ فوج یہ ڈیفینس جو بھی کر لے آج کل جنگ ہے اکانومی اکانومی کی جنگ ہے جو وہ مطلب مزائل توپوں کی وہ جنگ نہیں ہے میرے صاحب سے میرے صاحب یہ یہ کہ اکانومی ملک سٹرانگ ابھی ہمارے آرمی چیف صاحب ریٹائر ہو رہے تھے ریٹائر ہوتے ہوتے انہوں نے ایک انکشاف کر دیا انہوں نے کہا کہ جب اکتر کی جنگ تھی اکتر کے جنگ کے اندر انڈیا کہتا کہ بھئی تمہارے نائنٹی تھری تھاؤزن جو سولجرز تھے وہ انڈیا کے قبضے میں تھے انہوں نے سلینڈر کر دیا تھا پاکستان کی کیا فواج نے تو انہوں نے آرمی چیف نے اس کو کلیر فیکیشن کرتے ہوئے کہا نائنٹی تھری ہنڈرڈ نہیں تھے نائنٹی تھری ہزار نہیں تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ترتالیس ہزار تھے سر دیکھیں پہلے تو مجھے پتہ یہ بھی چلا کہ آرمی چیف روٹائر ہو جکا ہے پرانا نہیں آگیا اس کے پتہ تھا کیونکہ میں نے نیوز چینل کر رہا تھا مجھے پتہ تھا یہ بیان دیا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے فوج نے سلینڈر کیا ہوگا نہیں نہیں کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا بھائی جب آگے ڈھائی ہزار کے ڈھائی مطلب کہ ڈھائی لاکھ ہو تو آپ سلینڈری کریں گے یا نہیں ہماری قوم میں اتنا ہماری فوج میں بھی ہماری قوم میں بھی جذبہ ہے کہ وہ کسی کا کہہ آسانی سے ڈیرنی ہو سکتے ہیں ہمارے ابھی آرمی چیف نے کہا اس کو کیسے ڈیرنی کر سکتے ہیں سر دیکھیں آرمی چیف اللہ جاندہ اس ٹام ہونے کے نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا ہمارے آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری جو فوج انہوں نے جاریانہ جاریانہ طریقے سے ہندوستان کے تقریباً قابلہ کرتے کیا لیکن جب ان کے زیادہ ہائیوی ہوئے تو پھر بھائی ان کے قبضے میں ہمارے فوج چلی گئی اس کو تو ڈینا ہے اس کو ماننے میں کیا غلط ہے اگر کر دیا تو کیا ہوا سر اس چیز کو مان لیتے ہیں کچھ چلیں گے ہوں گے باز کا کوئی بندی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ مطابق انڈیا کے مطابق سب کو نہیں بنایا نائنٹی تھری تھاؤزن نائنٹی ٹو تھاؤزن افواج ان کے قبضے میں تھی انہوں نے انڈیا کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ کے افواج نے سرنڈر کیا جو کہ ہمارے آپ کو پتا ہوگا کہ اکتر اکتر کی جنگ کے بعد ہم سے کیا ہوا ہے بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا ہے مانتے ہیں جنگ کے بعد بنگلہ دیش تو الگ ہوا ہے بنگلہ دیش کے اندر ہماری فوج تھی نا بنگلہ دیش وہ زہاری بات ہمارا حصہ تھا فوج تو ہماری ساری طرف سے ہی ہار کا اگر آپ مزانی لے سکتے تو جیت کا کبھی بھی آپ کو مزانی آئے گا سر جنگ ہم ہا رہے ہیں تو ہم تسلیم کرتے ہیں